السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے مائی نیمیز محمد مدسر اینڈ آئیم اپی ایشٹی سٹوڈنٹ آج کی ویڈیو میں میں بات کروں گا کہ آپ کب سے جو نیکسٹ انٹیک ہے یعنی کہ ٹونٹی ٹونٹی فائف ایئر میں آپ اگر ایڈمیشن کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں چائنہ میں تو کب سے ای میل سٹارٹ کریں ایکسپٹس لیٹر کے لیے تو اس کا آنسر یہ ہے کہ آپ سبتمبر کے تھرڈ یا لاسٹ ویک سے جو کہ فورت ویک ہے اس میں آپ ای میل سٹارٹ کر سکتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ سبتمبر کے فرسٹ ویک سے یا سیکنڈ ویک سے جو ہے وہ کلاسز سٹارٹ ہو جائیں گی تقریباً سب ہی یونیورسٹیز کی تو اس کے بعد پھر پروفیسرز کو بھی آئیڈیا ہو جائے گا کہ ہمیں کتنے سٹوڈنٹ چاہیے ہوں گے نیکسٹ یئر کے لیے یا جو بھی ہے کیونکہ وہ کچھ جو پروفیسرز ہوتے ہیں وہ اپنے پروجیکٹ کے حساب سے بھی سٹوڈنٹس لیتے ہیں تو اس طرح سے آپ جو ہے وہ سبتمبر کے تھرڈ یا فورت ویک سے آپ اپنی جو ای میلز ہیں وہ سٹارٹ کر سکتے ہیں ٹونٹی ٹونٹی فائف انٹیک کے لیے تو اس کے علاوہ جو یو کیس ہے اس کا رزلٹ اناؤنس ہو چکا ہے تقریباً تقریباً جتنے سٹوڈنٹس کونوں نے ای میل کرنی تھی وہ تقریباً ہو چکی ہیں وہ چاندے کی ای میلز شاید وہ نیسٹ ویک میں کر دیں لیکن جو میجورٹی جو ای میلز ہیں میجورٹی جو سٹوڈنٹس ہیں سکسیسفل کینیڈیٹس ہیں ان سب کو وہ ای میل کر چکے ہیں اور اس کے علاوہ اگر ای میل کی بات کی جائے تو ای میل کا فارمیٹ کیسا ہونا چاہیے ای میل کرتے ہوئے کون سے ڈاکومنٹ آپ نے اٹیچ کرنے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے چائنہ میں پروفیسرز کو ای میل کرتے وقت کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے اس کے اوپر میں نے ڈیٹیل کے ساتھ ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے اس کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک اور ویڈیو میں نے بنائی ہوئی ہے کہ آپ کیسے سی ای سکولوشپ کے لیے کیسے یونیورسٹی ڈھونڈ سکتے ہیں اور کیسے اس میں سے اس کے بعد پروفیسرز ڈونڈ سکتے ہیں اور اسی طرح یہ ایک میں نے آنسو سکولوشپ کے لیے بھی بنائی ہوئی ہے ویڈیو کہ کیسے آپ یو ایس ٹی سی اور یو کیسے آپ کیسے اپنا پروگرام کی ریلیونٹ انسٹیچوٹ ڈونڈ سکتے ہیں اور اس میں سے کیسے آپ پروفیسر فائنڈ کر سکتے ہیں ان دونوں ویڈیوز کا لنک بھی میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہ ویڈیو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ ایک چھوٹی سی اپ ڈیٹ تھی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ نگے بان